کراچی اور ہیدراباد میں چار ہفتوں میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں سندھ ہائے کورٹ کا بڑا حکم سندھ حکومت اور ایمکیو ایم کو جھٹکا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی درخواست منظور عدالت کا فوری الیکشن کا شیڈیول جاری کرنے کا حکم صبحی حکومت کو انتخابات کے لیے نفری فرام کرنے کی ہدایت تحریری حکمنامہ جاری ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشن میں شکست نظر آ رہی ہے ترقیاتی کاموں کے نام پر کرپشن کی جا رہی ہے حافظ نئیم الرحمان ایک بار پھر سندھ حکومت پر برس پڑے کہا پیپلز پارٹی کی فیبرٹ ایمکیو ایم اور ایمکیو ایم کی فیبرٹ پیپلز پارٹی ہے دونوں جماعتیں الیکشن سے قابل فنڈز کھانا چاہتی ہیں کراچی میں بلدیاتی انتخابات تک ترقیاتی کام روکے جائیں لوٹ مار کے خلاف کیا کرنا ہے اعلان کل کروں گا توہین عدالت کیس کو منطقی انجام تک پہچانا چاہتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے عمران خان کے خلاف کیس میں ریمارکس ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے کہا پی ٹی آئے کو لانگ مارچ کے دوران قانون کا پابند بنائے چیف جسٹس عمر اطابندیال نے کہا توہین عدالت میں ایسا آرڈر نہیں پاس کر سکتے عدالتی کارروائی کو جذبات کی نظر سے نہیں ہونا چاہیے انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق عمران خان پر حملے کے خدشات ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو مدد نظر رکھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ آمیر فاروق کے پی ٹی آئی کے جلسے اور دھرنے سے متعلق درخواستوں پر ریمارکس کہا احتجاج کرنا سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں کا حق ہے عام لوگوں کے حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے تحریک انصاف جلسے کے لیے نئی درخواست دے عمران خان پر حملے کے خدشے کے ریپورٹ عدالت میں پیش کپتان نے جو کچھ بول پر کہا وہ سب صحیح ثابت ہوا عمران خان نے حقیقی لانگ مارچ کے شرکہ سے کہا سمی ابراہیم کے پروگرام میں کہا تھا ان سے معیشت نہیں سملے گی معیشت کا بیڑا غرق کر دیں گے ملک دیوالیا ہونے کا خطرہ اسی فیصد تک پہنچ گیا اسی فیصد چانس ہے پاکستان کرزہ واپس نہیں کر سکتا مزید مہنگائی ہوئی تو غریبوں کی تعداد دس کروڑ ہو جائے گی حقیقی آزادی مارچ کا سول واروز شاہ محمود قریشی تین بجے گوجر خان پہنچیں گے سوا چار بجے عوام اجتماع سے خطاب کریں گے آسد دمرکہ چکوال میں خطاب چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا خطاب ساڑھے چار بجے شیڈیول کپتان کی قوم کو مارچ کو فنڈنگ کرنے کی اپیل ہر وقت بروقت حقیقی آزادی مارچ کی خصوصی کوریج صرف بول نیوز پر حقیقی آزادی مارچ کا آخری مرحلہ عمران خان کے لانگ مارچ کی فنڈنگ اپیل کو اوورسیز پاکستانیوں نے ویلکم کیا پیسہ کیا کپتان کے لیے جان بھی حاضر ہے دیل کھول کر مدد کریں گے بول نے نندے بچے کی خواہش پوری کر دی خان کی حفاظت کے لیے معمول نندے ڈی ایس پی مکرم کی عمران خان سے ملاقات نندے مکرم کو عمران خان نے پیار کیا شرٹ پر آٹوگراف بھی دیا نندے ڈی ایس پی نے عمران خان کو سلیوٹ کیا کیا ہونے جا رہا ہے کسی کو خبر نہیں شیخ رشید کا ٹوئیٹ لکھا ملک حیجان قیاس اور افواہوں کی زد میں ہے عمران خان کی راولپنڈی آمد دو سے تین روز آگے جا سکتی ہے تیس نومبر تک سارے فیصلے ہو جائیں گے آج تین بجے لال حویلی میں نیوز کانفرنس کروں گا شہباز سرکار معیشت بہتر کرنے میں ناکا ربہ سال معاشی اشاریوں میں کمی بیرون ملک پاکستانیوں نے بھی موجودہ حکومت پر عدم اعتماد کر دیا ترسیلات زر، ٹیکس محصولات اور مالی زخائر میں کمی بڑا چیلنج ترسیلات زر میں گزشتہ مالی سال کے نسبہ سولہ فیصد کمی محصولات کے حدف کے مقابلے میں ماہ اکتوبن میں ایک کس ارب کا شارٹ فال سٹیٹ بینک کے ذر مبادلہ کے زخائر آٹھ ارب دولار تک رہ کریں عرشہ شریف قتل کیس کی تحقیقات کر کے حقائق سامنے لائے جائیں حقائق ضرور سامنے آنے چاہیے کینیا انہائی کمیشنر کہتی ہیں بہت افسوس ہے بدقسمتی سے یہ سانحہ کینیا میں ہوا شہید صحافی کے خاندان سے اظہار افسوس اور تازیت بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا بڑی مشکلات بڑے بڑے چالنجز صرف بول ٹٹا رہا صحافت میں جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے آزادی اظہار رائے کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے کراچی میں اندھونا ٹریفک حادثہ ہستے بستے گھر میں صفے ماتم بج گئی سرجانی بابا موڑ پر ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار اسکول کے بچوں کو کچل دیا حادثے میں ایک طالب علم جانبہگ دو زخمی حادثے کا شکار تینوں بچے آپس میں بھائی ہیں جانبہگ بچے اظہر کی عمر پندرہ سال ہے زخمی عمر بارہ اور اظہر دس سال کا ہے سیلاب سے بچانے کے لیے لگایا گیا کٹ کئی زندگی آ لے گیا سہون میں خوفناک ٹریفک حادثہ وین سیلابی پانی میں جا گری بیس افراجہ بھگ تیرہ زخمیوں کو نکال لیا گیا وین میں تین تیس مصافر زبار تھے لاشیں آبائی شہر خیرپور پہنچ گئیں تدفین آج سپہر ہوگی غزہ میں طویل عرصے بعد گھر لوٹنے والے کا استقبال خاندان کو مہنگا پڑ گیا آگ بھڑکنے سے سات بچوں اور خواتین سمیت اکیس افراج جھلس کر دم توڑ بیٹھے دنیا ایک خیل کا سب سے بڑا میلا قطر میں اتوار کو سجے گا فوٹبال والکا پیوین کی افتتاہی تقریب اولمپک سے بھی شاندار رنگو سرور سے بھرپور دنیا کے بہترین گلوکار آواز کا جادو جگائیں گے ماہر رکاس اور فنکار فن کا مظاہرہ کریں گے ایون کا افتتاہی میچ قطر اور ایکواڈور کے درمیان ہوگا ہر اب فیفا ورلڈ کپ کے رنگ میں رنگ گیا برازیلین اسٹا فوٹبالر برونو گماریش کی سالگیرہ ساتھی کھلاریوں کا جشن ہوتل میں کیک کٹا بورے والا سے انٹرنیشنل گول میڈل تک کا سفر پاکستانی بیٹیاں کسی سے کم نہیں نسرت ممتاز نے ثابت کر دکھایا ایشن تائیکوانڈو چیمپنشپ پہ تلائی تمخواہ حاصل کر لیا نسرت ممتاز بنی دنیا بول ہے کی مہمان تجربات شرکیے نسرت اب دوہزار چوبیس کی سیف گیمز میں سبز ہلالی پرچم کے ساتھ پاکستان کی نمائندگی کریں گی مزفر گھر میں جوش اور جذبے کا امتحان سہرہ میں سجی جیپ ریلی کا دوسرا روز کالیفائنگ راؤنڈ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تین کلومیٹر ٹریک پر آج رائیڈرز اپنی گاڑیاں دوڑائیں گے انضمام الحق کی بیٹی پیا گھر سے دھار گئیں شادی کی تقریب رائیونڈوڈ کے قریب ایک ہال میں مناکت ہوئی بابر آزم، شاہد آفریدی، شوئے بکتر، عبدالرزاق، بہابریاز اور مشتاک احمد نے محفل کی رونک اور برہا دی لاہور میں رنگا رنگ ونٹر فیسٹیول کا آغاز جیلانی پارک میں پنجاب کے روایتی کھانے آرٹ اینڈ کرافٹس کی نمائے شہریوں کا رش فیسٹیول ایک ماہ تک جاری رہے گا پندرہ سال بعد لگایا گیا ہے سیکیورٹی کے کڑے انتظامہ اور سبزیوں کی بولتی دنیا ہالی ووڈ، اینیمیٹڈ فلم، ایلیمنٹل کا ٹویلے جاری مووی آئندہ برس ریلیس کی جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں وہ نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں میں اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا حق باطل پہ غالب آ کے رہے بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی ایسہار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے